اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر آپ سب کو خوشاندیت پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی types of observation کی جو کہ میں نے 8 types جو ہے وہ اپنے طرف سے آپ کو ایک gift کیا تھا آپ کو پڑھایا تھا اب جو آپ کو بک میں دیئے گئے ہیں qualitative اور quantitative observations تو یہ کیا ہے تو سب سے پہلے observation کیا ہے میں نے آپ کو پڑھایا تھا یہاں پر دیکھیں اور پھر یہ تیسرا step ہے scientific method کا تقریباً 5-6 lectures ہم نے اس chapter میں record کیا ہے chapter number 2 ہے class 9 biology کا تو امید کرتا ہوں آپ نے lectures پسند کیا ہے چلیے discuss کرتے ہیں آپ کے بک میں جو دیئے گئے ہیں qualitative and quantitative observation ٹھیک ہے تو یہ میں نے کچھ باتیں ان کے بارے میں لے کے ہیں ان کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں quantitative اور qualitative کا مطلب کیا ہوتا ہے quantity کہتے ہیں مقدار کو quality کہتے ہیں میار کو اب میرے ہاتھ میں کتنے مارکر ہے چار تو this is quantity example ہے میرے ہاتھ میں کتنے مارکر ہے چار what is this quality تو اگر میں اپنا ہاتھ اس طرح رکھوں تو آپ جلدی جلدی میرے مارکرز کو اس طرح count کریں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں میرے مارکرز کے quantity کو count کر رہے ہیں تو جس چیز کو آپ count کرتے ہیں جس چیز کو آپ observe کر کے count کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ quantitative observation کر رہے ہیں simple سی بات ہے ٹھیک ہے simple بات ہے لیکن اگر میرے پاس یہاں پر for example میں آپ کو کیا example میں دے دوں for example یہ mobile ہے میرے پاس ٹھیک ہے کتنے mobile ہے ایک this is quantity یہ mobile کس company کا ہے نوکیا کا واہ آپ کہتے ہیں نوکیا اچھی company ہے تو this is quality ٹھیک ہے جب آپ دکان پر جاتے ہیں shopping کر رہے ہیں یہ کے لئے کپڑے خرید رہے دیکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرے لئے اچھے سے اچھا کپڑا تو یہ اچھے سے اچھا کپڑا آپ نے کہا یہ اپنے quality بتائی اور پانچ میٹر دے دو تو یہ پانچ میٹر اپنے quantity بتائی دوست آپ دکان پر گئے ہیں اور آپ جو ہے وہ عام خرید رہے ہیں عام تو آپ کہتے ہیں مجھے پانچ کلو اچھے اچھے عام دے دو تو پانچ کلو آپ نے بتایا یہ کیا ہے یہ quantity بتایا اور آپ کہتے ہیں اچھے اچھے دے دے تو آپ یہ quality کی بات کر رہے ہے clear ہے دوستو تو چلتے ہیں کچھ اور differences پڑتے ہیں تو ہم qualitative اور quantitative observation کرتے ہیں تو کسی چیز کو count کرنا quantity کسی چیز کی میار کو دیکھنا اچھی ہے بری ہے درمیانہ ہے quality ٹھیک ہے تو چلے دیکھتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے qualitative observation میں ہم details بتاتے ہیں اپنے آنکوں سے اپنے کانوں سے اور اپنے senses کو use کر کے ہم کسی چیز کو بتاتے ہیں for example آپ اپنے eyes کو use کر کے کس کسی چیز کا color بتاتے ہو کسی چیز کا shape بتاتے ہو بتاتے ہو نا آپ اپنے آنکوں کو استعمال کر کے کسی روشنی کے بارے میں بتاتے ہو تاریکی کے بارے میں بتاتے ہو کسی چیز کے قط کے بارے میں بتاتے ہو اتنا لمبا ہے اتنا چھوٹا ہے کسی چیز کے shape کے بارے میں بتاتے ہو کہ یہ گول ہے یہ چوکور ہے یہ triangular ہے اپنے آنکوں کو use کر کے دیکھیں آپ اپنے ناک کو use کر کے بتاتے ہیں کہ یہاں پر کس چیز کا smell ہے آپ اپنے زبان کو یوز کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کس چیز کا test ہے سمجھ گئے تو میں نے یہاں لکھا ہے کہ ہم what is qualitative observation وہ observation جسے ہم اپنے senses کو یوز کر کے description بتاتے ہیں description مطلب ان چیزوں کے بارے میں detail بتاتے ہیں اپنے senses کو یوز کر کے کسی بندے کسی event کسی جگہ یا کسی چیز کا description ہم بتا دے ہیں that is called qualitative observation اور یہاں پر ہم آلات کو استعمال کر کے آلات for example اگر آپ نے کسی چیز کو نہ اپنا ہے کہ اس کا lint کیا ہے تو پھر آپ اپنے آنکھوں سے بتا سکتے ہیں کہ اس کی lint کتنی ہے تو جب آپ exact lint بتائیں گے تو آپ meter استعمال کریں گے سمجھ رہے ہو اسی بات تو ہم qualitative observation کے لیے ہم instruments use کرتے ہیں quantitative observation کے لیے ہم senses use کرتے ہیں quantitative observation کے لیے ہم دوسرے instruments use کرتے ہیں اگر میں کہوں کہ اس bottle میں ایک لیٹر پانی آتا ہے ایک لیٹر تو میں اس طرح نہیں کہہ یہاں پر پانی پڑا ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ ایک لیٹر ہے کیوں 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 جب تک میں اس کو اس bottle میں نہیں داؤں گا تو یہ bottle میرے لیے ایک instrument ہے ایک measurement والا آلہ ہے اس میں میں پانی ڈالوں گا یہاں تک آ جائے ایک لیٹر ہو گیا سمجھ گیا تو quantitative observation کے لیے ہم instruments use کرتے ہیں next یہ qualitative observation اکثر text کے ساتھ deal کرتی ہے text یہ جو میں نے یہاں پر لکھا ہی یہ جو میں نے c بنایا ہے اور اس کے اوپر ایک ایسا ڈیش ہے تو اس کا مطلب medical language میں ہوتا ہے with ٹھیک ہے دوستو اس بات کو سمجھے with تو deals with text deals with text کا مطلب ہی کیا ہے اگر آپ لکھتے ہیں کہ اس مارکر کا رنگ سرخ ہے تو کیا آپ لکھتے ہیں 1,2,3 میں لکھتے ہیں نہیں دوستو آپ لکھتے ہیں کہ the marker is red تو یہ red جو ہے red یہ کیا ہے یہ ایک text یہ ایک لکھائی ہے کہ نہیں یہ سمجھ گئے تو جو qualitative observation ہوتا ہے اس یادہ تر لکھائی کے form میں ہوتا ہے اور یہاں پر دیکھیں quantitative observation deals with numbers آپ کہتے ہیں نا کہ اس مارکر کا لنگ جو ہے وہ 15 cm 15 cm 15 کیا ہے quantity 5 kg کیا ہے 5 quantity سمجھ گئے تو quantitative observation deals with number next it is qualitative observation is made with synthesis quantitative observation کو qualitative observation کو آپ اپنے census کی تھرو بتاتے ہیں اس کی quality کیا ہے دیکھیں quantitative observation is made with instruments مختلف عالیات کو use کر کے آپ quantitative observation بتاتے ہیں ٹھیک ہے next it is done qualitative observation ہم کس طرح کرتے ہیں observations اور focus اور theories کے تھرو کرتے ہیں آپ کسی چیز کو غور سے دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے focus ہے آپ کسی بندے کو غور سے سن رہے ہیں تو یہ کیا ہے focus ہے تو qualitative observation ہم focus سے کرتے ہیں observations سے کرتے ہیں theory سے کرتے ہیں quantitative observation کو ہم experiments اور surveys کی ترو کرتے ہیں جب تک آپ experiment نہیں کریں گے آپ quantitative observation نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ بات پھیک next qualitative observation جو ہے وہ time consuming ہے یعنی اس پر time لگتا ہے اس کو collect کرنے کے لیے آپ جب لکھتے ہے اور لکھتے ہے دیکھتے ہے تو اس پر time لگتا ہے لیکن quantitative observation میں time consume نہیں ہوتا آپ فور ہی بتات 5 میٹر 10 میٹر 20 میٹر 20 کلو ہے 10 کلو اس طرح next qualitative observation جب آپ کرتے ہے تو آپ chances ہوتے ہیں کہ آپ نئے نئے چیز discover کریں جس طرح کہ آج کل آ رہا ہے نئے دوائیاں discover ہو رہی نئے جانداروں کے خصوصے discover ہو رہی نئے بکٹیریاں کی خصوصے تو qualitative observation کی مدد سے ہم نئے discover ies کر سکتے ہیں لیکن quantitative observations کے ذریعے ہم نئے discover نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ اگر آپ یہاں سے یہاں تک نہ پہیں گے تو 15 سنٹی میٹر ہو گا کی آپ بتا سکتے کہ اس سے آپ کو کچھ ہم کہتے ہے کہ how much and how many times کتنا ہوا اور کتنی دفعہ ہوا کتنا کتنی دفعہ اور یہاں پر آپ کہتے ہے کیسے ہوا تو کیسے ہوا تو پھر آپ لکھتے ہے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا اتنا ہوا لیکن یہاں پر آتے ہیں how much and how کتنی بار پانچ مرتبہ سو کتنی دفعہ ہوا دو مرتبہ سو کتنی چکر لگائے پانچ چکر لگائے اس طرح تو اس is quantitative observation next this qualitative observation cannot be measured اب اس کو measure نہیں کر سکتے ناپ نہیں سکتے لیکن qualitative measurement کو آپ ناپ سکتے ہیں دوستو آپ ان کی measurement کر سکتے اگر آپ میں کہوں کہ اس کو ناپ سکتے ہاں لیکن اگر میں کہوں کہ اس کے رنگ کو ناپ سکتے سمجھ next qualitative observation ہمیشہ لکائی کے form میں ہوتا ہے لکائی text form and quantitative observation ہمیشہ numbers کے form میں ہوتا ہے سمجھ گئے دوستو اور last میں ہے دس سو جو کہ اس کے example سے qualitative observation جو ہے color smell test nature یہ اس کے example اور یہاں پر آئے quantitative observation length لمبائی weight wasn't کتنا تھا height کتنی تھی area کتنی تھی سارے کے سارے کیا ہے quantitative observation دیکھیں دوستو تو یہ ہو گئی آپ کے بک کے مطابق qualitative اور quantitative میرے خیال سے آپ دس points دے دی اب کون روک سکتا ہے آپ کو paper کو top کرنے سے کوئی بھی نہیں تو انشاءاللہ اگر آپ تھوڑی سے محنت کریں گے اور اس کو ساتھ لے جائیں گے اپنے دماغ میں پرچی پہ نہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے دوستو ملتے اگلے لیکچرز میں ڈسکس کرتے ہے hypothesis کیا ہے کس طرح وجود میں آتا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو دوستو تب تک اللہ حافظ